تاریخ صاحب جیسے مظر باستہ بتا رہے ہیں کہ نوازشری صاحب نے حج پہ جانا تھا اتفاقی طور پہ اتفاقی طور پہ وہ دبائی پہنچ گئے تو یہ کیا اتفاق ہو رہا ہے دبائی میں کس چیز پہ اتفاق ہو رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک شخص اگر بیان دے تو کہے اس کی ہاں میں میں اپنی ہاں میں لاتا ہوں تو کنڈی صاحب کی معصومیت میں میں اپنی معصومیت شامل کرتا ہوں سب سے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسیت بندوں کے درمیان جو واقعات جو ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں ان میں کوئی انہونی بات نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ ملک میں جو اس وقت کیفیت چل رہی ہے اور اس کے بعد آگے گورنمنٹ کے مدد پوری ہونے جا رہی ہے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اور اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز جتنی گورنمنٹ میں ہیں یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ابھی کٹھی ہیں کیا پی ڈی ایم کو الیکشن الائنس بنتا ہے نہیں بنتا پولیٹیکل پارٹیز الگ الگ اگرے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑتی ہیں یہ سارے وہ معاملات ہیں جو کہ ابھی زیرے بحث ہیں پولیٹیکل پارٹیز ان کی لیڈرشپ کے درمیان جانے خبر دے دی آپ تو لیڈرشپ کی بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں خبر دے دی آپ نے تو جو دبائی میں اتفاقیہ ملاقات ہو رہی ہے اس میں چلتے چلتے جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دیں کہ این ممکن ہے اس بات پہ اتفاق ہو جائے کہ الیکشن کب ہونے ہیں اس سال ہونے ہیں یا اگلے سال ہونے ہیں